بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خروج کے وقت دنیا کے حالات بہت ہی برے ہوں گے مسلمان پسے جا رہے ہوں گے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا سعداد پر بہت برا وقت ہوگا بڑا کڑا وقت اور بڑے امتحان کا وقت ہوگا خضرت سجدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ چھے افراد جو تلاش کر رہے ہوں گے اس دمانے کے جلیل القدر علماء اکرام اور فقی ہوں گے وہ زبردستی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر جب وہاں پر لڑائی ہو رہی ہوگی اور منہ کے مقام پر خون ہی خون بہ رہا ہوگا مخرم الحرام کے مہینے میں آوازیں آئیں گی آسمانوں کی طرف سے حتی ینادی منادم من السمائے الا ان الامیر فلان کہ خبردار ہو جاؤ تمہارا امیر جو ہیں وہ فلان شخص ہے اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جو آواز دینے والا ہوگا کہ مہدی کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لو لڑائی کے دوران اس کی ہتھیلی بھی نظر آئے گی اور یہ آواز بھی آئے گی حق جو ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آل اولاد میں ہے اور پھر یہ بھی آواز آئے گی فَعْلَمُوا إِنَّ قَلِمَةُ اللَّهِ هِيَا الْعُلِيَا وَكَلِمَةَ شَيْطَانِ هِيَا الْسُفْلَا پھر یہ بھی آواز آئے گی جیسا کہ نون سو اسی نمبر حدیث ہے کتاب الفتن کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمُحَرَّمِ يُنَادِ مُنَاد کہ محرم الحرام کے مہینے میں منادی ندا کرے گا آواز لگائے گا مِنَ السَّمَائِ آسْمَانُو سے عَلَا إِنَّ صَفْوَتَ مِنْ خَلْقِهِ فُلَانًا کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کا محبوب بندہ جو ہے وہ مہدی ہے فَاسْمَعُوا لَهُ وَعَطِئُوا تم اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو اور پھر یہ آواز بھی آئے گی کہ اِنَّ اَمِیرَكُمْ فُلَان وَذَالِكَ الْمَحْدِي الَّذِي يَمْلَعُ الْأَرْضَ حَقًّا وَعَدْلًا کہ تمہارا امیر فلان شخص کو بنا دیا گیا ہے وہ مہدی ہے اس کی اطاعت کرو وہ زمین کو عدل سے بار دے گا اور حق سے بار دے گا اس طرح کے بہت ساری آدیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور پھر یہ آواز بھی آئے گی جو پوری دنیا سے بلکہ دمشق کے اندر سے لوگ اس آواز کو سنیں گے وہ آواز کیا ہے حضرتِ علامہ سید برزن جی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی خروج کی نشانی ہوگی کہ آسمان سے منادی کرنے والا ندا کرے گا اے دکھی لوگو تمہارے لئے خوش خبری ہو کہ اللہ نے ظالموں اور منافقوں اور ان سے محبت رکھنے والوں سے تم کو نجات عطا فرمائی ہے اور امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر مقرر فرمایا ہے اب تم مکہ جا کر ان سے ملو فَإِنَّهُ الْمَهْدِي وہ مہدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِسْمُهُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ اور اس مہدی کا نام محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے الْإِشَاء صفحہ نمبر ایک سو اٹھن میں اور پھر یہ بھی دیل می شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يَاخْرُجُ الْمَهْدِي وَعَلَى رَاسِهِ عَمَامًا کہ مہدی نکلیں گے ان کے سر پر اس دن عمامہ ہوگا فَيَعْتِمُ نَادِي يُنَادِي پس ایک ندا کرنے والا ظاہر ہوگا اور کہے گا حَازَ الْمَهْدِيوْ خَلِیفَةُ اللَّهِ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے فَاتَّبِعُوْهُوْ اس کے اتباہ کرو اور یہی آواز جو ہے جب وہ چھے افراد حضرت عِمَهْدِي رضی اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے گے حضرت عِمَهْدِي رضی اللہ تعالی عنہ انکار کریں گے تو آواز آئے گی کہ یہی مہدی ہیں اور اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں ان کی آواز کو سنو اور اس کی اتباہ کرو لہٰذا حضرت عِمَهْدِي رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بیعت کریں گے اور اس کے بعد وہ اللہ کے محبوب بندے جو منہ کی لڑائی سے بچ جائیں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پر آ کر بیعت کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پتا چلے گا شام کے عبدال کو عراق کے اصحائب کو اور مصر کے نجائب کو کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج ہو چکا ہے تو یہ کب آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے علماء اکرام آج کل جو واز ٹی ویوں پر آ کر فرما رہے ہیں ان میں زیادہ تر یہی بتا رہے ہیں کہ جو تین سو تیرہ افراد ہوں گے ان میں شام کے عبدال ہوں گے عراق کے اصحائب ہوں گے اور مصر کے نجائب ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ہم اس حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں جو ابو دعو شریف نے نقل کی ہے اور پھر حضرت امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے اور امام حاکم نے المستدرق میں نقل فرمائی ہے اور حدیث کا نمبر ہے آٹھ ہزار تین سو اٹھائیس اور اسے ہی امام ابن ابی شہبہ نے بھی نقل فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کو وہ اس طرح سے ہے کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا ہوگا کہ بھاگتے ہوگے مکہ سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مدینہ تلمنورہ سے مکہ شریف آگئے فیعتیہ ناسم من اہل مکہ اہل مکہ کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے فیوخرجونہو آپ کو نکالیں گے آپ کے گھر سے باہر لے کے آئیں گے جہاں پر آپ آرام فرما ہوں گے وَهُوَا قَارِهُن آپ ناپسند کرتے ہوں گے فَيُبَایُعُونَهُ اس وقت وہ لوگ آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے بین الرکنے والمکان حجرِ اسبت کے درمیان اور مقامِ ابراہیم کے درمیان وَيُبَعَاسُ اِلَيْهِ بَعَاسُ مِنَ الشَّامِ اس وقت جو شام کے اندر ظالم سفیانی ہوگا جو سعداد کا دشمن ہوگا مسلمانوں کا دشمن ہوگا جو حاملہ عورتوں کے پیٹوں سے بچے نکال نکال کر ان کو نیزے کی انی پر رکھے گا جو مدینہ طیبہ پر بھی جب حملہ کرے گا اپنے لشکر سے کروائے گا تو بہت سارے سعداد کو اور پکے مسلمانوں کو وہ شہید کر دے گا وہ ظالم جو ہے جب اسے پتا چلے گا کہ مادی کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ شام سے ایک لشکر بیجے گا فَيُقْصَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَا جو لشکر مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام بیدہ پر پہنچے گا زمین پھٹ جائے گی اور وہ زمین کے اندر دنس جائے گا حضرت جبریل علیہ السلام اپنا قد مبارک ماریں گے تو وہ سارا کا سارا جو لشکر ہے وہ زمین کے اندر دنس جائے گا اس کا ذکر یہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں بین المکہ والمدینہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان فَإِذَارَ النَّاسُ ذَلِكَ جب لوگ یہ سنیں گے یہ واقعہ دیکھیں گے تو پوری دنیا پر شہرت ہو جائے گی صفیانی تک کو خبر مل جائے گی یہاں تک کہ سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی راویہ سجدہ ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ حدیث مرفوع ہے سرکار فرماتے ہیں عطاہ ابدال الشام یہ واقعہ سننے کے بعد شام کے ابدال جو ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وَأَصَائِبُ أَحْلِ الْعِرَاقِ اور اہلِ عِرَاقِ کے اصائے بھی آئیں گے فَيُبَایُعُونَهُ وہاں پر آ کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یہ چار پانچ جو احادیث مبارکہ کی کتب ہیں ان کے نام بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیئے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ بڑی قوی ہے بڑی مضبوط ہے اس لحاظ سے کہ جس وقت سفیانی کا لشکر دنسا دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ حضرات جو ہیں وہ تشریف لائیں گے میرے دوستو بات یہ ہے کہ یہ پہلے آ کر بیعت کریں یا اس واقعہ کے بعد آ کر بیعت کریں لیکن بات واضح ہے کہ یہ اولین بیعت کرنے والوں میں سے ہیں چاہے یہ خسفِ ارد کے بعد ہوں یا خسفِ ارد سے پہلے ہوں زمین کے پھٹنے کے بعد ہوں یا لشکر کے زمین میں دنسنے سے پہلے ہوں بارحال یہ شروع شروع کے ہی ہیں اللہ رب العزت ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جب وہ تشریف لائیں گے اللہ رب العزت ان پر جو رحمتیں عطا فرمائے گا ان رحمتوں میں سے اللہ رب العزت ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے عزیزہ نے گرامی قدر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ تین سو تیرہ افراد شام کی عبدال عراق کے اصائب اور مصر کے نجائے پر مشتمل ہوں گے میں نے عرض کیا شاید تین سو تیرہ افراد جو ہیں وہ پہلے بیعت ہو چکے ہوں گے یہ بعد میں آئیں گے تو تعداد جو ہے وہ تین سو تیرہ سے بڑھ جائے گی اللہ عالم بسواب بہرحال ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ افراد ہوں گے کیسے تو کتابوں کو متعلق کریں جو الفتن پر ہیں اور قیامت کی نشانیوں پر ہیں امام مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیوں پر ہیں تو ان کتابوں میں عبارات بہرحال بہت زیادہ ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں یہ رات کے وقت شب زندہ دار بعد روایتوں میں راہب آیا ہے کہ جس طرح راہب دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں یہ بھی رات کے سمیں ساری ساری رات اللہ رب العزت کی حضور رونے والے نوافل ادا کرنے والے ہوں گے شب زندہ دار اور دن کے وقت جو ہیں یہ شیر ہوں گے اللہ رب العزت کے شاہ سوار ہوں گے اور اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے جب ان کے پاس گورنر مدینہ کا بیجا ہوا لشکر پہنچے گا تو یہ سب مل کر ان سے کتال کریں گے اور ان سب کو شکست سے دو چار کر دیں گے اور ان کا پیچھا کرتے ہوگے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی معیت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ان کے پنجے سے ازاد کرا لیں گے اور سادات کو بھی چھڑا لیں گے بہرحال ہم آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عبدال عصائب اور نوجہ با ان سے کون لوگ مراد ہیں تو عبدال و عصائب وغیرہ الفاظ جو ہیں حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہیں یہ ابھی ابھی جو حدیث موارکہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کی ہے اور چار کتابوں کے حوالے بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں عزیزہ نگرامی قدر عبدال بدل کی جمع ہے تو ان کو عبدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی عشقی جگہ دوسرے کو بدل کر مقرر فرما دیتا ہے یعنی یہ چالیس عبدال ہیں اگر ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت چالیس کی جنری پوری فرما دیتا ہے جوہری کہتے ہیں کہ عبدال سولہا کی وہ جماعت ہے جن سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی جو ہی ان میں سے اسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ تعینات کر دیا جاتا ہے ابن درید نے کہا کہ عبدال بدل کی جمع نہیں بلکہ بدیل کی جمع ہے جیسے شریف کی جمع اشراف ہے اسی طرح بدل کی جمع عبدال ہے بدیل کی جمع عبدال ہے تو یہ بدل کی جمع نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ بدیل کی جمع ہے بہرحال اپنی رائے ہیں ان کی جیسے کہ شریف کی جمع اشراف اور ان کو بدل کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچھ کرتے رہتے ہیں اور پہلی جگہ ان کی شبیہ قائم کر دی جاتی ہے سبحان اللہ قاموس میں ہے کہ عبدال وہ قوم ہے جن سے اللہ عز و جلہ زمین کو قائم رکھتا ہے ایسے افراد کل ستر ہوتے ہیں جن میں سے چالیس صرف شام میں رہتے ہیں اور تیس شام کے علاوہ دیگر مقامات پر رہتے ہیں یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شام سے صرف دیمشق مراد نہیں بلکہ شام اور اس کے اردہ گرد کا پورا علاقہ جو ہے وہ مراد ہے اسی طرح ان خضرات کو عبدال کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اخلاق رضی اللہ کو بدل کر اخلاق حسنہ کو اختیار کر لیا ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے سانچے میں ڈال لیا ہے کہ انہوں نے ہر برے کام سے رجوع کر کے اس کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے رخ کو کر لیا ہے اور یہ کہ اللہ نے ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا کتب حقانی شہباز لا مکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عبدال کہنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ارادے کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا تو اس کا بدلہ ان کو یہ عطا ہوگا کہ ان کی مرضی اللہ رب العزب کی مرضی کے مطابق ہو گئی اب ان لوگوں کے حق میں یہ چیز بھی گناہ کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ ارادہ خداوندی کے ساتھ کسی کو بھول کر یا غلبہ حال میں آ کر شریک بنا لیں پھر اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمت سے ان کی دستغیری فرماتا ہے تو وہ اس سے باز آ کر رب ذل جلال سے استقفار کرتی ہیں اور شاید عارف باللہ ابن فارض نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوگی کہا ہے اگر میرے دل میں بھولے سے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی ارادہ کھڑ کے اے میرے محبوب حقیقی اے میرے اللہ تو میں اپنے مرتاد ہونے کا فیصلہ کر دوں گا اگر میرے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کی آت المقربین اللہ کے جو مقرب بندوں کی سیعیات ہوتی ہیں وہ عبرار جو نیک و کار ہیں ان کی نیکیاں ہوتی ہیں اللہ اکبر تو اسائب نہایہ میں لکھا ہے کہ اسائب اسحابہ کی جماعت اس کا اطلاق دس سے لے کر چالیس تک افراد کی جماعت پر ہوتا ہے اسی لئے حضرت مولا کائنات ہوتی ہیں کہ عبدال شام میں ہوتی ہیں نوجابہ مصر میں ہوتی ہیں اور اسائب جو ہیں وہ عراق میں ہوتی ہیں اسائب عراق میں ہوتی ہیں اس سے کیا مراد ہے اس میں ایک قول تو میرے دوست تو یہ ہے کہ عراق جنگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زاہدوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام ہی اسائب ہے اس لیے کہ حضرت مولی کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ان کو عبدال اور نوجابہ کے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا ہے اور ابو نعیم رحمت اللہ علیہ حلیت العولیاء میں اپنی سند سے حضرت سگد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہر زمانے میں پانچ سو افراد ہوتے ہیں سبحان اللہ اور چالیس عبدال ہوتے ہیں نہ وہ پانچ سو کم ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ چالیس عبدال کم ہوتے ہیں اس لیے کہ جب ان میں سے چالیس میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان پانچ سو میں سے ایک کو ان کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے عامال کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس ہیں اپنے ساتھ برا کرنے والوں سے اچھا سلوک کرتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں اور جناب ابو نعیم ہی کی سند سے ایک اور روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سات بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے بارش برساتا پیدا بار اگاتا ہے اور مسائب کو روکتا ہے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے فرما اس طرح کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امت کی کسرت کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بڑھا دیتا ہے ظالموں کی خلابت دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی انہی تحس نحس فرما دیتا ہے ظالموں پانی طلب کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے تو اللہ سبحانہ و تعالی بارش برسا دیتا ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ اور بالعزت کی بارگاہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین کی پیدا بار اگا دیتا ہے سوال کرتے ہیں تو اللہ مسائب کو دور فرما دیتا ہے یہ مرقات کے اندر ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرما یا ہے یہ مرقات جلد نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو چھتر اور ایک سو ستتر ہے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے ذکر کیا بارحال بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی نیکوکار افراد ہوں گے جو خضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئیں گے پھر ایک مقام ہے کہ وہاں پر کالے جنڈے جنڈوں والا لشکر جو خراسان سے چلے گا وہ لشکر بھی خضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کر مل جائے گا پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لے کر چلیں گے خضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان چلیں گے اور شام تک سفر فرمائیں گے وہ انشاءاللہ الگ ہم جو اپنے ویڈیو تیار کریں گے خضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ شام میں آ کر ڈیرہ لگائیں گے اور شام ہی خضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا پایت تخت ہوگا تو یہ کیسے لڑائیاں ہوں گی کس طرح امام مہدی رضی اللہ عنہ بکی سے چلیں گے آپ کے پاس کتنے